کون سی کرسی پر نماز بیٹھیں یعنی بیٹھ کے پڑھیں بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو تو پلاسٹک کی عام کرسی پر نماز ہو جاتی ہے یا کسی بھی کرسی پر نماز ہو جاتی ہے یا کسی خاص قسم کی کرسی کی رعایت کرنا ضروری ہے ام ہنزلہ دیکھیں اگر رکو اور سجدے پر قدرت نہیں ہے پراپر طریقے سے رکو کرنا یا سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے کسی شخص کے لیے تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں سنت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے پاؤں بے شک قبلے کی طرف کر لے اگر گھٹنے موڑنا مشکل ہے اس کے لیے تو پاؤں پھیلا دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے کرسیوں پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ہمارے کلچر میں معاشرے میں رواج آ رہا ہے یہ خلاف سنت ہے اس میں یہود و نصارہ سے مشابہت بھی ہے ڈیس تپائیاں اور میزیں کرسیاں یہ تو یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں ہوتی ہیں مسلمان کے تو ہمیشہ سے مسجدیں خالی ہوتی ہیں بلکل کوئی اس میں کرسیاں میزیں نہیں ہوتی تو اس لیے حد تل امکان مسجدوں کو کرسیوں سے پاک کریں پھر بھی اگر پیشنٹ مجبور ہے زمین پہ بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری میں کرسی پہ بیٹھ کے وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے مسجد یا گھر میں تو اس کے لیے کوئی خاص کرسی ضروری نہیں کوئی بھی کرسی ہو کسی میں بھی بیٹھ جائیں اور رکوع سجدہ پھر اشارے سے کریں خواب نبوت کا حصہ کیسے ہے میں نے کسی حدیث کا مفہوم سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور میرے بعد لوگوں کو سچے خواب آئیں گے جو کہ چالیس فیصد نبوت ہوگی کیا یہ حدیث صحیح ہے صحیح حدیث ہے اس کے الفاظ یوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی اب نبوت میں خوشخبریاں باقی ہیں صحابہ نے فرمایا مل مبشراتو یا رسول اللہ وہ خوشخبریاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤی الصالحہ اچھے خواب پھر ایک اور حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مومن کا کم ہی ایسا ہوگا کہ کوئی خواب جھوٹا ہو تو یاد رکھیں اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ خواب نبوت کا چھالیسما حصہ ہے ایک حدیث میں یہ ہے اور دوسرا یہ بتائے گے قرب قیامت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک قائدہ ہے کہ مطلق جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے تو یہاں مومن کے لفظ سے کامل مومن مراد ہے نیک لوگ بزرگان دین اچھے لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کے خواب اکثر سچے نکلیں گے یہ مطلب ہے نمبر دو جب سچے نکلیں گے تو سچے کا مطلب کیا ہوگا وہ عین نبوت نہیں ہے نبوت کا چھالیسویں حصہ ہے یعنی ایک خواب جو ہے نا جو وحی ہے نا وہ عین نبوت ہے تو وحی جو جبریل لے کر آیا کرتے تھے وہ تو خالص نبوت ہے اس کو چھالیس حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں ڈھائی فیسٹ سے کچھ کم جب ہم ایک چیز کے چھالیس حصے کرتے ہیں تو ایک حصہ ڈھائی پرسنٹ بنتا ہے اور چھالیس حصے کریں گے تو ڈھائی سے بھی کچھ کم پرسنٹ تو اس میں اتنا امکان ہوتا ہے ایز ایز جو پیغام آپ کو خواب میں دیا جا رہا ہے تو اتنی حد تک ہے کہ نیک لوگوں کے خواب جو ہے وہ نبوت کا چھالیسویں حصہ ہوں گے اس میں اتنا یعنی جو ہے صداقت ہوگی اس میں لیکن اس میں یہ خوب سمجھ لیں کہ خواب کا شریح حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شریح مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا خواب کی وجہ سے خواب کسی پر شریح حجت کے طور پر نہیں ہو سکتا خواب کی وجہ سے کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے خواب کی وجہ سے کسی کو سزا دینا جائز نہیں ہے اس بہت ساری تفصیل ہے تو اس لیے خواب میں اگر آپ کو خوشخبری ملتی ہے کسی ایسے کام پہ جو کام پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ خواب واقعی سچا ہے اور اس میں آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے لیکن خواب کی بیس پہ کسی صحیح حدیث کو ضعیف کہنا ضعیف کو صحیح کہنا یا کوئی عمل شریعت میں ثابت نہیں ہے اور آپ کو اس میں موٹیویشن مل رہی ہے خواب میں تو وہ تو بدد کی تائی دوری ہے تو وہ خواب کی پھر یا تو تعبیر کی جائے گی یا اس کو شیطانی خواب کہا جائے گا یہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں تو یہ بڑا اہم وہ چیز ہے ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی خواب آیا تو اٹھ کے آپ نے نبوت کا چھالیس میں حصہ سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اس میں احتیاط کریں کسی صحیح عالم سے مصند مفتی سے رابطہ کریں